اسلام علیکم حسبحال میں بہت بہت خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور میرے ساتھ ہے ناجیہ اور عزیزی آج کے شو میں شامل ہے فالو اپ ہزاروں خواہشیں خبروں پر تبصرہ اور خصوصی انٹرویو مگر سب سے پہلے شویب ملک اور سانیہ مرزا کے رنگ میں آئیشہ صدیقی کی ممکنہ بھنگ یہ رنگ میں بھنگ نہیں یہ تو رنگ میں پسوڑی پڑ گئی ہے اس نے چند دن پہلے یہی بات کی تھی کہ یہ دعا کرو کہ یہ منگنی اور یہ شادی کا سلسلہ آگے بڑھے علیک کافی عرصہ پہلے وہ کہتے ہیں کہ شو میں اطراف کر چکا ہے کہ نکاح ہوا ہے نکاح تو ہوا ہے اگر وہ اس نکاح سے انکار کرتا ہے تو ہماکت کر رہا ہے اصل حقیقت کیا ہے وہ یا شویب کو پتا ہے یا آئیشہ کو پتا ہے یہ دو لوگ ہیں جن کو پتا ہے اس کے علاوہ کو تیسرا انڈویجوال کوئی نہیں ہے سانیہ بابی کو نہیں پتا کچھ بھی سانیہ بابی میرا خیال ہے اٹس ٹو ارلی بابی ہو گئی منگڑی ہو گئی اس کی تو سرانکوں پر اس نے خود لیٹر لکھا تمام چینلز کو سانیہ نے اس نے کہا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ میرے نالج میں تھا مجھ سے کوئی بات شویب نے نہیں چھپائی مجھے پہلے بھی اس سے محبت تھی مجھے اب بھی محبت ہے اس سے اور میں اسی سے شادی کروں گی آئے 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 یہ کوئی لانگ ٹینس کی کھلاڑی کیا چھتی ہے لانگ ٹینس کیا ہوتا ہے یا یارہ اور کیا شارٹ ٹینس ہوتا ہے بے وکوب لانگ یار دیکھو توبہ سے یار دور دور سے مارتے ہیں گیند کو اس لیے لانگ ٹینس کہتے ہیں یار لانگ ٹینس لانگ ٹینس شارٹ شارٹ آکے باستے اب یہ نہ شروع ہو جاؤ اسی طرف رہو جس طرف بات کر رہے تھے دیکھو میں نے تمہارا لانگ ٹینس ٹھیک کر دیا ہے یہ سانیہ مرزا نے ادھر بھی بھٹا پڑوا دی ہے اجازر یہ سارا مسئلہ حاصل میں شروع کب ہو اور کیسے اس کہانی کا آغاز انفیکٹ ہوا تھا 2001 میں دبائی کا ایک ریسٹورنٹ جہاں شویب ملک پہلی دفعہ ملا تھا عائشہ صدیقی سے جبکہ کہا یہ جاتا ہے کہ عائشہ صدیقی کے ساتھ اس کی ایک فرینڈ مہا بھی تھی اب مہا ایک بڑی سلم سمارٹ گوڈ لوکنگ لڑکی تھی اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مہا کے نام سے مہا کی آئی ڈی سے جو چیٹ کرتا تھا شویب ملک یہ نہیں مہا یہاں آئی شاہ صدیقی دو ہزار پانچ میں جب پاکستانی کرکٹ ٹیم ہیدر آباد گئی تو آئی شاہ کے والد نے صدیقی صاحب نے ایک ریسپشن ہوسٹ کیا ٹیم کے لئے یہ آئی شاہ پڑھولا ادھر ہی تھا مہا پڑھولا یار بھئی گوڑ دا پی سی صدیقی صاحب یہ فرماتے ہیں آئی شاہ کے والد کہ دو ہزار دو میں میری بیٹی کی شادی شویب ملک سے ٹیلی فونک نکاح ہوتا ہے اس سے ہو گئی تھی شویب کہتا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے نکاح جو کیا تھا جو میری چشم تصور تھی وہ دولن کے روپ میں کسی اور کو دیکھ رہی تھی آیا ہے خواب میں وین سا بن جاتا ہے وہ کسی پیپڑی میں بیٹھ رہی تھی اب اس نے جب دیکھا کہ وہ لڑکی جس کے ساتھ میں اتنی دیر سے چیٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے وہ تو بیچارہ ششدر رہ گیا کیوں جی آئی شاہ اس وقت ہاتھ کے ساتھ دوانہ کھا رہی تھی در جاتا ہے عورتیں ایسی ہوتی ہیں سبوتا دوانہ چھوکا اے یار نہ کرو امان سے دوانہ ختم ہوتا ساری کمیرنگین ہوئی ہوتا ہے میرا اس قدر خوشگوار کانسپت تھا نا دوانے کا اس نے تباہ کر کے رکھتا ہے انا تو تباہ اسی وقت ہو جاتا جب اسے ہوں اے اس کا امیج تباہ ہوا ہے امیج اچھا دوانے کا پہلے اس کا کیا امیج تھا جی لوگ اسے کمیشنل کہتے ہیں ہاں 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 ہے ہاں 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 ہی ایسے عزیز ایساں بڑے شریف انسان ہے ایسی بات نہیں مجھے کلپیوٹر چلانا نہیں آتا دیکھ لی اس کی شرافت حسرت دیکھو حسرت اور ناومیدی سارو سگنیچرز کا بھی تو کچھ یسیو چل رہا ہے وہ جو نکاح نامے جی نکاح نامے کے اوپر جانا اس پر ہند راکھا ایک منٹ میں بتا دے گا یہ سگنیچرز اصلی ہیں کہ نقلی اور میرا خیال ہے اس کی نوبت اس لئے نہیں آنی یہ سگنیچرز تو ان سے تو انکار کر ہی نہیں رہا شویب یہ سگنیچرز اس ہی کے ہوں گے اس نے نکاح کیا ہوگا لیکن لڑکو وہ نہیں ہے مہا کے ساتھ کیا ہے پڑولے کے ساتھ نے میرا خیالہ اس کا یہ ہے موقف یہ موقف کی طرح ہوتا ہے جس کی طرح بھی ہوتا ہے تم اب یہ لفظ اس لڑکی کے لیے استعمال نہیں کرتے بچوں کو پیار سے کہہ لیتے ہیں تم پیار سے اپنے شویب کو کیوں نہیں کہتے ہیں یار اس کو تو میں پیار سے کنستر گاتا ہوں یار دھو گیا کنستر یار وہ اگر پڑولا تو یہ کنستر ہی ہوگا اس کو اور کیا کلٹینر کہہ دو کلٹینر یار ویسے پہلے بھی بڑے کرکٹروں کی شادیاں ہوں یہ انڈیا میں یہ جو ہمارے ہیروز ہیں اس دفعہ تسیہ پہ ہی پڑھ گیا ہے یہ جتنی بھی انڈیاں موویز بندی ہیں اس پاکستانی ہمیشہ لڑکی دکھاتے اور لڑکا جو ہوتا ہے وہ انڈیاں ہوتا ہے فلم از خواہش وہ خواہشیں ہوتی ہیں یہ خبریں ہوتی ہیں اتفاق ایسا ہے لڑکیاں انڈیا کی ہوتی ہیں اور لڑکیاں پاکستان کے عمران خان عمران خان کا پیر بنتے بنتے رہ گیا تھا زینت امان کے ساتھ کان میں کسی دوست نے کہہ دیا کس کو؟ زینت امان کو؟ خان صاحب کو اسی طرح زہیر عباس ہم دسکس بھی کر چکے ہیں زہیر عباس کی شادی انڈیا لڑکی کے ساتھ اور پھر اس کے بعد محسن حسن خان رینہ رائے اور اب شویب ملک کی آشا صدیقی کے ساتھ آشا صدیقی اس حسٹری بات سانیہ مرزا کی اسی طرح ایک امپورٹن کاریکٹر مطلب ہے یہ کہانی یہ مسٹری ہی رہ گی میں سمجھتا ہوں ان دونوں کا ریکارڈ چیک کریں انٹرنیٹ کا جو آپس میں چیٹ کرتے رہیں آپ کو کہیں نہ کہیں ضرور پتا چل جائے گا کوئی نہ کلو مل جائے گا کہ کچھ نہ کچھ غلط پریزنٹ ضرور کیا گیا ہے مہا کی تصاویر آئیشہ بھیجتی رہی یا مہا کی آئی ڈی سے آئیشہ چیٹ کرتی رہی اپنے طور پر چیٹ کرتی رہی مہا بن کے سر یہ تو کیس کمپلیکیٹڈ ہوتا جا رہا ہے ہاں جی یہ کیس کم از کم اعتزاز ایسر صاحب کو لڑنا چاہیے شاہ اللہ پر نئی ایرون کی تفیصی بہت ہے سنا ہے وہ پچاس ہزار رپیہ لیتے ہیں اللہ حالا والا پچاس ہزار اس کا منشی بھی نہیں لیتا ہوگا ایمان سے جس طرح اس شادی کو سابوٹاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مجھے یقین ہوتا جا رہا ہے کہ انڈین اسٹیبلشمنٹ کا کہیں نہ کہیں اس میں عمل دخل ہے ضرور یار یہ